اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو خوش آمدیا جہاں ہم بات کریں گے پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان کھیلی جانے والی تین اوڈی آئی میچک کی سیریز کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیریز کو منصوب کرنے کا اعلان کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اور ویسٹن ڈیز کی سیریز کو منصوب کرنے کا اعلان کیوں کیا اور سب کو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو اپتہ ہوں گا ویڈیو شروع کریں دوستو آپ کو پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان تین اوڈی آئی میچک کی سیریز کا اعلان کیا گیا تھا پہلا اوڈی آئی میچ آٹھ جون دوسرا دوسرا اوڈی آئی میچ دچ جون اور تیسرا اوڈی آئی میچ بارہ جون کو راول کمنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جانا تھا مگر آپ یہ خبر آ رہیے کہ پاکستان کے سابق وزرعظم امران خان کی جانب سے لانگ مارک کے بعد پاکستان اور ویسٹن ڈیز کی سیریز کو ملتوی کر دیا گیا یا م اپنے سامنے یعنی کہ سابق وزرعظم امران خان اگر اپنا لانگ مارچ کیا وہ تحویل کرتے ہیں اپنے مارچ کو آگے لے کے جاتے تو پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان جو تین اوڈی آئی میچک سیریز ہے وہ ملتوی ہو سکتی ہے ملتان سٹیڈیم کے بات کر تو ملتان میں کافی زیادہ گرمی ہے اس لئے ملتان میں پاکستان اور ویسٹن ڈیز کی سیریز نہیں ہو سکتی اور لہور اور کراچی میں پچیز کا کام جاری ہے لہور کراچی میں بھی سیریز نہیں ہو سکتی اس لئے پاکستان اور ویسٹن ڈیز کی سیریز ملتوی انہیں کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ راول پرنڈی کے سیاسی علاہت کافی زیادہ خراب ہیں جب تک لائلین کو سیکیورٹی نہیں پروائیٹ ہوگی تب تک پاکستان اور ویسٹن ڈیز کی سیریز نہیں ہو سکتی اور یہ پاکستان کے سیاسی علاہت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی علاہت کب ٹھیک ہوں گے